انٹرنیٹ جس پہ لاکھوں قسم کی ویب سائٹس، لاکھوں قسم کی سوفٹرز اور لاکھوں قسم کی اپلیکیشنز مجود ہیں مگر کیا ہو اگر کسی دن آپ کو یہ بتا چلے کہ یہ تمام اپلیکیشنز، یہ تمام سوفٹرز اور یہ تمام ویب سائٹس آپ صرف اور صرف چند سیکنڈز میں ہی ہیک کر سکتے تھے تو اور انٹرنیٹ کے سٹارٹنگ سے ہی جب سے انٹرنیٹ بنا ہے یہ خامی انٹرنیٹ میں مجود تھی تو افکورس اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ تمام بڑی بڑی کمپنیز جو کہ سیکیورٹی اور پرائیویسی کا کلیم کرتی ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی اور انٹرنیٹ پر کسی بھی شخص کی کوئی بھی پرائیویسی نہیں رہے گی بٹ افکورس ابھی کے ٹائم میں تو ایسا پوسیبل نہیں ہے بٹ یہ ایمیجن کرنا کہ اگر ایسا پوسیبل ہو جاتا ہے تو دل کو دہلا دیتا ہے بٹ افکورس اگر یہ پوسیبل ہوتا ہے تو لوگ یہ سوچنے پر ضرور سے مجبور ہو جائیں گے کہ وہ انٹرنیٹ جس کے اوپر وہ سالوں سے بھروسہ کرتے آ رہے تھے اس انٹرنیٹ میں سٹارٹنگ سے ہی ایک ایسی ولیرابیلٹی مجود تھی جو کہ لوگوں کے بزنسز اور پرسنل لائف کو برباد کر کے رکھ سکتی تھی سو ہیلو گائز میرا نام ہے امون بھٹی اور آج کے اس ویڈیو میں ہم زیرو ڈے ہیکنگ اٹیک اور زیرو ڈے ولیرابیلٹی کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں سو گائز آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور فائد مند ثابت ہونے والی ہے سو گائز ویلکم آپ کو ایتھیکل ہیکنگ کے اس بیسک ٹو ایڈوانس ٹیٹوریل میں چلیے تو گائز لیٹ گائز سٹارٹ اٹ گائز زیرو ڈے ہیکنگ اٹیک زیرو ڈے ولیرابیلٹی اور زیرو ڈے ایکسپلائٹیشن یہ تینوں وارڈز ہی آپس میں جڑے ہوئے ہیں ہم ان تینوں چیزوں کو ہی ایک سیکونس کے درہو سمجھیں گے تاکہ ہم زیرو ڈے ہیکنگ اٹیک کو ایک سیکونس کے درہو سمجھ سکیں سو فرسٹ آف آل ہم یہاں پر زیرو ڈے ولیرابیلٹی کے بارے میں جانیں گے سو گائز زیرو ڈے ولیرابیلٹی یہ کہ ایسی ویکنس ہوتی ہے جو کہ پراپر طور پر انناون ہو یعنی کہ اس ولیرابیلٹی کے بارے میں کسی بھی شخص کو پہلے پتہ نہ ہو یہاں تک کہ اس ویکنس اور اس لوپ ہول کے بارے میں اس کے ڈیویلپر جس نے وہ سوفٹر یا وہ پروگرام لکھا ہے اس تک کو بھی پتہ نہ ہو ایسی ولیرابیلٹی کو زیرو ڈے ولیرابیلٹی کہتے ہیں کیونکہ اس ولیرابیلٹی کے بارے میں اس کے بنائے گے کرییٹر کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے اب یہ زیرو ڈے ولیرابیلٹی کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے چاہے وہ کوئی سوافٹر ہو چاہے وہ کوئی سسٹم ہو چاہے وہ کوئی ویب سائٹ ہو چاہے وہ کوئی اپلیکیشن ہو یا چاہے وہ کوئی کمپیوٹرز کا نیٹورک ہی کیوں نہ ہو اب بہت سارے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس اور پینٹریشن ٹیسٹرز کو ٹائم ٹو ٹائم ایسی زیرو ڈے ولیرابیلٹی ملتی نہیں ہیں سوائی ہوپ یہاں تک آپ کو زیرو ڈے ولیرابیلٹی کے بارے میں آئیڈیا ہو چکا ہوگا اب ہم یہاں پر زیرو ڈے ایکسپلائٹیشن اور زیرو ڈے ہیکنگ اٹیک کے بارے میں جان لیتے ہیں سو گائز لیٹس سپوز ایک ڈیویلپر ہے اور وہ سافٹر بنانے کے لیے ایک پروگرام لکھ رہا ہے اب جیسے ہی ڈیویلپر اس سافٹر کو کمپلیٹ بنا لیتا ہے اور اس سافٹر کو پبلک کر دیتا ہے بہت ڈیویلپر کے اس پروگرام کیے گئے سافٹر میں ایک زیرو ڈے ولیرابیلٹی مجود تھی جو کہ ڈیویلپر کو بھی پتہ نہیں تھی بہت جیسے ہی تھوڑا ٹائم گزرا ایک ہیککر نے وہ زیرو ڈے ولیرابیلٹی کا پتہ لگا لیا اور وہ جو zero day vulnerability اس software میں موجود تھی جس کا hacker نے پتہ لگایا ہے وہ vulnerability بہت زیادہ بڑی تھی اور اس سے بہت سارے لوگوں کے personal data کو compromise کیا جا سکتا ہے تو hacker جس دن اس vulnerability کا miss use کرتا ہے اور اس vulnerability کو exploit کرتا ہے تو وہ دن جس دن hacker اس vulnerability کو exploit کرتا ہے اور اس کے developer کو بعد میں اس vulnerability کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ دن zero day attack کہا جاتا ہے so i hope یہاں تک آپ کو zero day attack اور zero day vulnerability کے بارے میں idea ہو چکا ہوگا اب گائز پچھلے ہی دنوں lock4g کے نام سے جاوا میں code کیے گئے پروگرام میں ایک zero day vulnerability ملی اور یہ zero day vulnerability جاوا کی library 2.0 سے لے کر 2.1.4 تک دیکھنے کو ملی اور وہ تمام applications اور وہ تمام iot devices جو کہ جاوا کی ان libraries کا use کر رہے تھے وہ تمام کی تمام applications اور devices جو کہ جاوا میں code کی گئی تھی zero day vulnerability کا شکار ہوئیں اور اس ایک lock4g vulnerability کی وجہ سے Microsoft, Google, IBM اور Cisco جیسی companies کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اب اس vulnerability lock4g کو حال ہی میں Alibaba گروپ کے ایک cloud security team کے میمبر نے ڈسکور کیا ہے اور اپاچے نے جاوا کی اس vulnerability کو most critical vulnerability کہا ہے اور researchers کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ vulnerability بہت ٹائم سے exploit کی جا رہی تھی اور اگر بہت ٹائم سے اس vulnerability کا misuse کیا جا رہا تھا تو آپ سوچیں کہ کتنے لوگوں کی ڈیوائزز اس vulnerability سے hack کی جا چکی ہوگی سو ای ہوپ گائز آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مجھ سابط رہی ہوگی اور آپ کو zero day attack اور zero day vulnerability کے بارے میں idea ہو چکا ہوگا ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی ایک انٹرسٹنگ اور نیو ویڈیو میں take care and good bye